وکلا کے سینوں پر بیجز اور ہاتھ میں کاٹ جگہ جگہ تصویریں بینرز اور پینفلیکس سٹی کوٹ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا بتا رہے ہیں ممتاز جمالی اپنی اس رپورٹ میں یہ کوئی پولنگ اسٹیشن نہیں بلکہ سٹی کوٹ کراچی ہے سٹی کوٹ کراچی کو آخر ان بینرز اور پینفلیکس سے کیوں سڑایا گیا آئیے جانتے ہیں پانچ سال بعد سندھ بار کاؤنسل کے انتخابات امیدوار وکلا بھی ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لیے ہیں بیتاب کوئی وزٹنگ کارڈ دے کر ووٹ مانگ رہا ہے تو کوئی بیج لگا کر اپنی انتخابی مہم چلا رہا ہے سر محمد اسلام بھٹا جیسے ساوت تلید ووٹیں سپورٹ تھے ہیں کیسے سو مجھ سے سکال ہے جس تک ساؤت کے امیدوار انعیت بکٹی کہتے ہیں کہ ان کا منشور صرف وکلا کے فلاہ و بہبود ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں وکیل کو کیا چاہیے وکیل کو عزت چاہیے وکیل کو پیار چاہیے وکیل کو سپورٹ چاہیے وکیل کو وہ رہنما چاہیے جو وقت میں تکلیف میں وہ اس کا مدد کرے اس کے ساتھ کھڑا ہو وکیل بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا ہے کون ہمارے سپورٹ میں ہوتا ہے کون دکھ درد میں تکلیف میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے کون ہمارے بھلائی کے لیے سوچ رہا ہے نوجوان وکلا کہتے ہیں سندھ بار کاؤنسل میں نوجوان وکلا کی امیدیں وابستہ ہیں ینگ وکلا دینک ان کے لیے ریٹرنرشپ ہونی چاہیے ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہونی چاہیے کیونکہ ان کو پتہ ہونے چاہیے کہ میں وکیل ہوں اور میرا سوسائیڈی میں کیا مقام ہے کیونکہ ہم وکیل کریم آف جی سوسائیڈی ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان میں ٹریننگ پروگرامز دیں اور ان کو اس طریقے سے کریں کہ وہ ایک اچھے وکیل بن کیا جائے کیونکہ اچھا وکیل ہوگا تو اچھا جج بنے گا مجموعی طور پر کراچی ڈیویزن سے ایک سو چوبیس وکلا انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جس میں کراچی سینٹرل سے بائیس، ڈسٹرک ایس سے چونتیس، ڈسٹرک ساؤت سے ترپن، ویس سے چار جبکہ ملیر سے گیارہ وکلا انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں سند بارک انتخابات 28 نومبر کو ہوں گے جبکہ کامیاب امیدوار کا نام تین دن میں واضح کر دیا جائے گا میدان سج رہا ہے، سخت مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن کون بنے گا مقدر کا سکندر یہ تو وقت ہی بتائے گا کامیرمن علی رضا کے ساتھ ممتاز جمالی جی نیوز کراچی